اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد نمان حمزہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ look like audience کیسے بناتے ہیں اور وہ ہوتے کیا ہے اب look like audience کے اگر آپ کو understanding ہو چکی ہے تو آپ کو ایک چیز کا پتہ ہوگا کہ look like audience ہم اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک ہمارے پاس کچھ data نہیں ہے جب تک ہم کوئی data facebook کو نہیں دیتے تو اس data کو utilize کرنا جو کہ ہمارے پاس پہلے یہ ہے چاہے وہ ہمارا facebook page ہے ہماری website ہے ہمارے page کے ساتھ کوئی interact کر رہا ہے اس کو ہم utilize کر رہے ہیں یا کوئی customer کی ہمارے پاس پہلے information like email یا phone number یا city یا name وغیرہ تو ہمارے پاس جو پہلے data ہے اس کو utilize کرنا ہے اس کو custom audience کہتے ہیں ہماری custom audience سے کیسی audience ہوتی ہے جو ہمارے پاس پہلے ہی ہوتی ہے جس کا data ہمارے پاس پہلے ہی ہوتا ہے اور ہم انہیں facebook پر ڈونڈتے ہیں اور انہیں target کرتے ہیں look like اور custom ایک دوسرے سے کافی جارہ مطلب attached ہے جو look like ہے وہ custom audience کے بغیر نہیں بان سکتی تو اگر آپ کو کچھ اس میں confusion بھی ہوئی ہوگی look like میں تو ابھی وہ آپ کو salve ہوگئی ہوگی ابھی میں جاتا ہوں کیا نام ہے ads manager میں اور ہم نے یہ دو audience بنائی تھی ایک جو پہلے بنائی تھی look like tutorial hive page interact کہ کن کن لوگوں نے tutorial hive کے ساتھ interact کیا ہے تو وہ اس نے type میں پہلے ہی کہہ دیا custom audience یعنی کہ آپ ایک custom audience پہلے ہی بنا چکے ہیں تو جن لوگوں نے پچھلے 90 دن میں یہ 180 دن ہم نے لکھا تھا 180 دن میں tutorial hive کے ساتھ interact کیا تھا وہ ہے بائی سو لوگ تو یہ ہماری custom audience تھی اب custom audience بنانے کے لیے create custom audience اور آج ہم لوگ جو ہے وہ customers files کو دیکھیں گے کہ کس طرح اپنی file upload کی جا سکتی ہے یہ آگے ہماری custom audience پہلا ہے customer file, website traffic, app activity, offline activity, engagement engagement کو ہم نے explore کیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی facebook page ہے یا instagram ہے تو آپ ان کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ابھی میں پیچھے جاتا ہوں اور پہلے customer file پر کلک کرتا ہوں اب یہاں پر ہمارے پاس جو پہلے دو options ہیں میں تیسرے کو ابھی نہیں مطلب discuss کرتا جو دو options ہیں وہ ہیں کہ یا تو آپ اپنے customer کا ڈیٹا خود ہی upload کر دیں یا اگر آپ کا میل چیمپ پہ account ہے اور وہاں سے آپ email addresses import کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے میں کرتا ہوں پہلے پر click کیونکہ شاید آپ کے پاس اس کا اکاؤنٹ نہ ہو یا اگر آپ use کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک collection ہے emails کی تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو add customers from your old file copy اور یہ میرے پاس آ چکا ہے اب سب سے ایک پہلا question ہے کہ جو ہم نے facebook کو ڈیٹا دینا ہے وہ ڈیٹا ہونا کس طرح کا چاہیے اس کے لیے آپ یہ download file template پر click کر سکتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ template آ جائے گا facebook اس طرح کا آپ کو ایک template دے دیتا ہے اب یہ email کی تین columns ہیں آپ ان کو ایک میں بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ ان کو یہاں پر بھی paste کر سکتے ہیں یہ facebook نے ویسے ہی کیا ہے یا پھر آپ ان کو یہاں سے copy کر کے سارے emails کو copy کر کے آپ simply copy اور paste میں بھی click کر سکتے ہیں اگر آپ کی file میں کچھ یو آ رہا ہے آپ .text یا csv files upload کر سکتے ہیں ابھی یہ file تک ہی ہم رہتے ہیں copy paste کرنے کا تو صرف آپ نے data لینا ہے اور یہاں پر کیا نام ہے paste کر دینا ہے اور بس آپ یہاں سے select the region اور next کریں اور کام ہو جائے گا like اگر ابھی میں کرتا ہوں تو میرے سامنے آ جائے گا کہ میرا data ٹھیک ہو گیا ابھی next اور کام ٹھیک ہو جائے گا میں back آتا ہوں اور میں file uploading پر آتا ہوں اب اگر ہم اس file کو دیکھیں تو ہمارے پاس email ہے phone ہے اس کے بعد m.a.d.id ہے اس کے بعد fn.a.i.n ہے zip ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں یہ چیزیں format ہے یعنی کہ جو بھی آپ نے file بنانی ہے اس کا اپنے ایک format کا دھیان رکھنا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ تین تین email کے بنائیں بس آپ ایک بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے نیچے سارے کے سارے email اس کے بعد phone number اس کے بعد name اس کے بعد phone اور zip codes یا country اب جو بھی enter کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر آجاتا ہوں formatting customer data اب جو آپ نے email کے نام ہے data type email آپ نے enter کرنا ہے اس کا جو column header ہے اس کا نام email ہونا چاہی ہے email یہ دیکھیں email اور اس کا جو example ہیں simply جو standard email کی example ہوتی ہیں آپ کا ۔.gmail.com یا جو بھی آپ کا email ہے اس کی جو standard form ہے اس کے بعد phone number phone number میں جو آپ نے حیاء رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے country code لازمی ہے اس کے اندر add کرنا ہے اور یہ تین standard formats ہیں اور اس کا جو کہنام ہے column header ہوگا وہ phone ہوگا first name اور second last name اب آپ نے صرف name کا column آپ نہیں بنا سکتے جس میں پورا نام ہوگا اگر آپ نے نام enter کرنا ہے تو آپ نے ایک first name کا column بنانا ہے جس کا assemble ہوگی fn یہ دیکھیں fn اور last name کی in اوکے ln last name اس کے بعد city کے لیے city اور format یہ وغیرہ ہے state اور province کے لیے st country کے لیے country date of birth کے لیے dob اور یہ اس کا format ہے اور country کے لیے آپ نے جو select کرنا ہے جو country کا جو iso two letter country code ہوتا ہے like اگر بھی میں پاکستان میں ہوں تو اس کا pk ہے united state کا u.s ہے اور باقی countries کا اس لحاظ سے ہے اگر آپ کو کسی ملک کا نہیں پتا جس کو آپ target کرنا چاہتے ہیں یا جس کی information آپ کے پاس ہے تو آپ google search بھی کر سکتے ہیں data birth کے یہ formats ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آپ choose کر سکتے ہیں year birth age zip poster code اور اس طرح کیا نام ہے باقی کا data ہے اب میں آ جاتا ہوں کیا نام ہے اب ہم نے کیا نام ہے copy paste والا message to try کیا تھا میں کیا کرتا ہوں آ گیا اور میں file add کرتا ہوں میں وہی file add کرتا ہوں جو کہ مجھے facebook نے provide کی ہے میرے پاس اپنا data ہے لیکن اگر میں وہ upload کروں گا تو لوگ کی privacy کا issue ہوگا تو میں نے یہ add کر دی example audience file اس کا نام ہے اور آپ نے یہاں سے کچھ لازمی choose کرنا ہے اگر آپ یہاں سے نہیں choose کریں گے تو آپ کے پاس next کا option نہیں آئے گا next اب آپ کے پاس یہ data آ گیا آپ کے پاس data آ گیا ہے کہ جو آپ نے upload کیا ہے وہ کہنا ہمیں جو email ہے وہ email ہی ہے اگر آپ کی mapping ہو چکی ہے کہ جو آپ نے data upload کیا تھا وہ کیا کیا تھا like یہ email تھے تو facebook نے اس کے کوئی ایکنائز کیا as a email یہ phone number تھے تو یہ phone number ہو گئے اگر کچھ issue آتا ہے uploading میں تو آپ کی جو formatting ہے اس میں کچھ issue ہے اس کے بعد upload and create اس کے بعد hashed upload یہ ہم لوگ اس کے بعد پڑھیں گے کہ یہ hashed upload کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھی uploading ہو رہی ہے اس میں time لگے گا next next اور ہماری جو custom audience ہے جو ہمارے پاس file تھی ایک اس کی ملت سے ہم نے یہ custom audience بنا لی ابھی اس میں time لگے گا یہ audience update ہونے میں جیسے کہ ہماری look like اور اس custom audience کو کیا نام ہے ready ہونے میں time لگا تھا یہ maximum time 24 گھنٹے ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس یہاں پر exact figures آ جائیں گی اس کے بعد اب create add کے بعد اس audience کو use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک مطلب کے example audience تھی جس کا کوئی data نہیں ہوگا ویسے ہی بنائی گئی تھی تو اس کو target کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ ایک طریقہ تھا کہ آپ کے پاس اگر آپ کی customers کا data ہے ان کے emails ہیں phone numbers ہیں تو ان کو آپ ان کے emails phone numbers کے ملت سے بھی target کر سکتے ہیں اور custom audience کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ اس سے look like audience بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے کیا نام ہے ایک دوسرے سے تو نہیں جو look like audience ہے وہ custom audience پر dependent ہے تو اس لیکچر کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدافیص